ایک طویل عرصے سے بار کی خواہش تھی کہ اس کے اوپر جو ہے وہ خانون سازی ہو تو آپ آج کے فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں تو آج کے فیصلے کو اچھا دیکھتا ہوں دیکھیں کبھی کوئی اس بات کا اختلاف نہیں تھا کہ اس میں ایک ریویو نہیں ہونا چاہیے یا ریویو کا اگر آ جائے تو اس کی ہیرنگ تولی سی زیادہ ایکسپینڈڈڈ ہو نہ کہ کیونکہ ریویو کا ایک ریسٹرکٹڈ سکوپ ہوتا ہے صرف اختلاف اس میں یہ اس بات پہ تھا اور یہ بھی یہ ہوتا ہے یہ اصحیح ہے کہ کیا پارلیمان قانون سازی کے ذریعے سے یہ حق دے سکتی تھی یا اس کے لئے آئین میں ترمیم چاہیے تھا لیکن جو بھی ہے سپریم کورٹ اس دے سپریم کو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کر لی تھی ہے پارلیمان کا اختیار استقاق ہے کہ وہ لیجسلیشن کرے آئین کے مطابق کرے اور سپریم کورٹ کا رائٹ ہے کنسٹیجوشنل ابلگیشن کے وہ اس کو دیکھیں کیا آئین کے مطابق ہے تو آج یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کرتی ہے this is how it prevails جو بھی ہے صحیح یا غلط لیکن دس اور پانچ ججز کے تناسب سے فیصلہ دیا ہے بہت اچھا ہو گیا سپریم کورٹ نے میٹر ریزول کر دیا سٹل کر لیا سپریم کورٹ نے یہ ضرور پروائیڈ کیا کہ جو لوگ افیکٹڈ ہو ان کے پاس ایک رائٹ اپ اپیل ہونے چاہیے بہت اچھا ہے رب جائے اس کے کہ وہ ریویو میں جائے آدھو ریویو کا آرڈر موجود ہے یہ ڈسکس ہوگا کہ کیا ان لوگوں کے پاس ایک اور رائٹ بھی ہوگا let's suppose میں پہلے سپریم کورٹ میں آتا ہوں میں آرٹیکل ونیٹی پور کے اپلیکیشن دیتا ہوں پھر میرے پاس ریویو کا بھی یہ اپیل کا بھی رائٹ آ گیا تو اپیل کے بعد کیا میں ریویو میں بھی جا سکوں گا کیونکہ بائی لاو آپ کنسٹیچوشنل ریمیڈی کو تو سپرسیڈ نہیں کر سکتے تو لاو نے مجھے اگر رائٹ پروائیڈ کیا کہ آپ سپریم کورٹ میں اپیل فائل کرے so it doesn't mean کہ میں ریویو نہیں کر سکتا تو یہ over the years جوانا یہ دیکھا جائے گا اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ دیکھو ابھی تو پارلیمان جا چکی ہے تو نیکس پارلیمان آ جاتی ہے تو ان کا کیا نظر ہے اس پہ وہ کیا کریں گے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ون ایٹی پور میں یہ ضرور ہے اور to the extent آپ اپیل بہت اچھا ہے لیکن ہے کہ ایک چیز میں پرسپشن جا رہی ہے اور through it جس طرح آپ نے introduction میں بھی کہا ذکر کیا ہے اس کا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ chief justice acts like a king which is a misconception اچھا آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ ایسا نہیں ہے chief justice آپ جب جب وہ لیتے ہیں let's suppose chief justice took a so moto and you may disagree with him for whatever reasons آپ سپریم کورٹ کے بھی decide نہیں کرتا وہ سپریم کورٹ کوٹ میں لے کے آتا ہے chief justice اور chief justice بنچ کے سامنے رکھتا ہے اور یہی تو سارے ججز ہیں کبھی تین کبھی پانچ کبھی زیادہ اور second یہ کہ میں آپ کو یہ بتاؤں اس کی پوری ایک تفصیل ہے شاید اس کا ذکر نہیں ہوا ہو جتنے بھی cases ہوئے ہیں so moto کے ہوئے ہیں یا article 84 کے so moto تو ویسے نام ہے بہت کم چارز کی cases ہوتے رہے ہیں لیکن زیارہ تک article 84 کے جو لوگ petition لے کے آئے اس میں ایسا بھی ہوا ہے کہ اس کے بعد میں سپریم کورٹ نے اس کے لیے ریویو کے لیے لارجر بنچ بنایا کئی سارے ایسے case ہوئے ہیں کہ لارجر بنچ سپریم کورٹ نے ریویو کے stage پہ بنایا ہے اس خود notice میں بھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے اگر law آ بھی گیا تو اس سے کوئی detail فرق نہیں پڑے گا کیونکہ چیپ جسٹس کے ساتھ اگر دو ممبر بیٹھ بھی گئے and they are supposed to decide کہ یہ case کیسا ہو after all انہیں تو referee کرنا ہے تو پہلے بھی چیپ جسٹس ایسے ہی کیا کرتے تھے تو میرا نے یہ خیال کے دیوے بیگ ڈیفرنس کہ جن چیز پہ سوموٹو لینے کی گنجائش تھی وہ اب نہیں رہے گی یہ ملک صاحب انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کمیٹری تو بن گئی ہے جو کہ یہ جائزہ لے گی لیکن اختیار تو بہرحال چیپ جسٹس کے پاس ہی ہوگا تو کتنا اس کے اوپر عمل درامت ہوگا یہ کلک بات ہے آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں کیا آپ agree کرتے ہیں بیریسٹر گوہر سے کیا فرقائے گا یہ آپ کا بہت شکریہ دیکھیں میں میری اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست سمت میں قدم ہے اور پارلیمان کی بالا دستی اس لحاظ سے کہ وہ آئین بنا سکتی ہے تو اس کے ایک اپنا صفیر ہے کہ وہ آئین بنا سکتی ہے قانون بنا سکتی ہے یہ اس کا حق ہے اور اس حق کو تسلیم کرنا ایک مناسب بات ہے تشریح کے معاملے میں سپریم کورٹ بالا دستی تشریح کریں تشریح کرنی چاہیے اور اگر سپریم کورٹ کے پاس ایسا اختیار ہے کہ وہ ایس بینگ دا فائنل کورٹ آف دا کنٹری جہاں پہ ہر قسم کی ایڈیوڈکیشن جو ہے وہ اس کی فائنل سٹیج ہوتی ہے تو پھر اس میں اگر ایک مقدمہ اوریجنل جورسڈکشن میں لے لیا جائے نیچے کسی کورٹ میں نہ چلا ہو اور اس کو وان ایٹی فور تری میں لے لیا جائے جیسا کہ یہ نا اہلیوں کے کیس میں دیکھا اور پھر اپیل کا حق کی نہ ہو تو یہ بادی النظر میں بڑا اپرینٹلی ایک بہت بڑی نائنصافی ہے کہ آپ کے پاس اپیل کا حق نہ ہو تو اس ان تین پوائنٹس پہ میری یہ رائے ہے کہ یہ درست سمت میں قدم ہے ابھی تو بڑی سپریم کورٹ کو چیزوں کو درست کرنا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بیسک ججمنٹس کا جو پیس ہے ملک صاحب ہم نے دیکھا کہ جیسے مازد کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کہ یہ ایک طرح سے جو پچھلے کچھ عرصے میں اور یہ بیسک صاحب سے پوچھوں گی ہم نے دیکھا کہ ہم خیال ججوں کا کونسپٹ آیا کچھ ہی جج تھے جو کہ بار بار آتے تھے وہی انہی کو بنایا جاتا تھا پھر ظاہر ہے کہ یہ اعتراض ہوا کبھی فل کورٹ نہیں ہوا مشاورت نہیں ہوئی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے فوراں بعد اس طرح کی جو ایک ڈیوائیڈ کی جو صورتحال تھی سپریم کورٹ کے اندر وہ بھی ختم ہو سکے گی اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال اب دوبارہ نہیں ہو سکے گی دیکھیں اگر تو یہ ایسے چلتا رہتا ہے اور یہ ڈیوائیڈ ایسے ہی رہتی ہے تو یہ نقصان ہے بہت بڑا نقصان ہے یہ کسی صورت نہیں رہنی چاہیے بڑی اپرنٹ تھی وہ ڈیوائیڈ نظر آ رہا تھا کچھ سینکڑوں کی تعداد میں مقدمات تھے جو کہ ایک ہی نویت کے تھے کچھ چند مخصوص لوگوں کے خلاف تھے اور چند مخصوص ججز کے پاس تھے اور بینچز کے فکس ہونے پہ پتا چل جاتا تھا کہ ان مقدمات کا کیا فیٹ ہوگا ان میں کس قسم کی ججمنٹ آئے گی یہ سب چیزیں بڑی عام فہم میں تھی کہ یہ ان جج سہبان کے پاس جائیں گے تو یہ مقدمات کا فیصلہ ہی ہو جائے گا یہ بڑا ایک بڑی غلط پرسیپشن تھی نہیں ہونی چاہیے تھی غلط ہوا جو ہوا اس کو جتنی جلدی درست کیا جائے سپریم کورٹ کی ایک بہت بڑی سینکٹیٹی ہے اس کو پریزرف کیا جانا چاہیے سپریم کورٹ کے اندر اس طرح کی فرکشنز کہ وہاں پہ لائیکنگ ڈس لائیکنگز کی بنیاد پہ فیصلے ہوتے رہے ماضی میں میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ فیصلہ اور فل کورٹ کا بٹھایا جانا اچھا تاثر قائم ہوا اور اس کا ایک لائیو ٹیلیکاسٹ کرنے کا بھی ایک خاص حد کا پریشر ضرور ہوگا ان ججز کے اوپر میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ جب وہ اپنے سوال جواب کرنے ہوں گے تو اس میں اپنی پارٹی نظر بھی آیا اور یہ اچھی اچھی میرے خیال ہے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر کہا گیا لیکن اچھی پریکٹس ہے میں صرف ایک بات کہنے کہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس میں دیکھیں جہاں پہ یہ چار بیسک پرنسپلز تھے جن پہ میں نے آپ سے بات کی اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے کچھ ایک بڑی غلطی تاریخی اعتبار سے ہو چکی ہوئی ہے جیسے بیسک سٹرکچرز کی ججمنٹ کے اندر ہو کی ہوئی ہے مجھے اس کا ادراک نہیں تھا مجھے اتفاق سے جسٹس فضل محمود صاحب کی ایک کتاب The Change is Only Constant کے نام سے میں نے دیکھی تو it was eye opener for me میرے جیسے ایک طالب علم کیلئے کہ اگر اس طرح کی تاریخی غلطیاں ہماری آئین کی تشریح میں موجود ہیں تو ان کی درست کی لازم ہے